جب تالیبان نے بندوق کی نوک پر افغانستان پر قبضہ کیا تو چین پہلے کچھ دیشوں میں سے تھا جس نے اس کی سرکار کو ماننیتا دی افغانستان میں تالیبان کی حکومت سے چین بہت خوش ہے کیونکہ چاہے پاکستان ہو یا شیلنگ کا یا چین کے کرز جال میں بھز چکا کوئی اور دیش بیجنگ نے سب کو اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ تالیبان کی قبضے والے افغانستان میں چین کا سوارت کیا ہے تالیبان سے آخر چین کیا چاہتا ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیں نو دس تالیبان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے چین چین نے قطر اور جارڈن میں راجدود رہے روی جاؤ یونگ کو تالیبان سے بات کرنے قابل بھیجا اس کے کچھ دنوں بعد چین کی ودیش منتری وانگی نے تالیبان کے ٹپٹی لیڈر ملہ عبدالگنی برادر سے ملاقات کی پھر پندرہ آگست کو تالیبان نے قابل پر قبضہ جمعیا اور چین اس کی سرکار کو مانتہ دینے والا پہرہ دیش بنا چین کی ودیش منتری نے ساروجنک طور پر کہا کہ چین تالیبان کے ساتھ دوستانہ سممند چاہتا ہے پچیس اگس کو چین کی راجدود نے قابل میں تالیبان کے ادھکاریوں سے ملاقات بھی کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کی اصلی چال کیا ہے افغانستان میں شریف جنپنگ کے ٹین بڑے منصوبے کیا ہیں پہلا منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے لیتھیم بھنڈار پر قبضہ آپ کو بتا دیں کہ افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا لیتھیم کا بھنڈار ہے لیتھیم کا استعمال موبائل سے الیکٹرونک بہانوں تک کی بیٹری میں ہوتا ہے امریکی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اتنا لیتھیم ہے کہ دنیا بھر میں اس کی سپلائی کی جا سکے اس کے علاوہ یہاں عربوں کے ریئر ارث مٹیریلز بھی ہیں جو کنزیومر الیکٹرونک سے ملٹری ایکوپنٹ تک میں استعمال کیے جاتے ہیں 2019 میں افغان خارج منصرالے کی رپورٹ میں کھلا سا ہوا کہ افغانستان میں 1.4 ملین ٹن کے مٹیریلز موجود ہیں چین کی ددر افغانستان کے انہی خنج بھنڈار پر بنی ہے ویگر آتنگ کی گروپ پر کابو کرنا چاہتا ہے چین تالیوان سے ملاقات کے دوران چین کے ویدیش منصری وانگی نے کہا کہ تالیوان کو کٹرپنتی گھٹ ای ٹی آئیم یعنی ایسٹ ترکستان اسلامی مومنٹ سے سبھی سممندھ توڑنے ہوں گے ای ٹی آئیم چین کے شنجیانگ میں سنکھک ویگر مسلمانوں کا وہ سموہ ہے جو سوتندر ترکستان کی ستھاپنا کرنا چاہتا ہے چین کا ماننا ہے کہ یہ سنگٹھن اس کی راشوی سرکشہ اور شیتھوی اکھنڈتا کے لیے خطرہ ہے اگر تالیوان کی ستھا میں آنے کے بعد یہ سنگٹھن مضبوط ہوتا ہے تو اس سے چین میں آشانتی چھا سکتی ہے حالکہ تالیوان نے چین کو بھروسہ دیا کہ وہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال چین میں آتنگ پھیلانے کے لیے نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ چین افغانستان میں اپنا ایک اور منصوبہ پورا کرنا چاہتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ چین رن نیتک اور سامرک لحاظ سے مضبوط ہونے کے لیے بی آر آئی پوجیکٹ پر لمبے سمجھ سے نویش کر رہا ہے بیلٹن روڈ انیشیٹیف کا دائرہ پیشاور سے آگے بڑھ کر کابول تک بڑھ سکتا ہے آگے سڑک مارک سے چین ویسٹ ایشیا تک اپنا کاروبار بڑھا سکتا ہے چین اپنے ٹریڈ روٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہی بھارت کو بی آر آئی پوجیکٹ سے جوڑنا چاہتا تھا لیکن بھارت نے بنا کر دیا اب تالیبان سے ہاتھ پلا کر چین اسی لقش کو حاصل کرنا چاہتا ہے افغانستان کے موجودہ حالات پر ہمارا یہ انیلیٹرکل ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ایسی کئی اور وشیش جانکاریوں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا دیجٹل چینل نو دس ہمارا دیجٹل چینل